ہم دیکمپوزر کے طوپک کو سٹڈی کرنے والے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی دیفنیشن کو سٹڈی کرتے ہیں دیکمپوزر کی دفاعیں یہ ہے کہ جب پلانٹ اور انیمالز مر جاتے ہیں دائے ہو جاتے ہیں مینز مر جاتے ہیں ان کی جو بوڈی ہوتی ہے وہ گل سر جاتی ہے جاری بات ہے مرنے کے بعد ان کی جو بوڈی ہوتی ہے وہ گل سر جاتی ہے بروکن ڈاؤن ہو جاتی ہے تو رفق اشکار ہو جاتی ہے بائی بیکٹیری اور فنجائی کے تھو ٹھیک ہے پھر وہ جو بیکٹیری اور فنجائی ہوتے ہیں ان کو دیکمپوزرز کہا جاتے ہیں اور یہ جو ہے بہت امپورٹن رول پلے کرتے ہیں ہمارے انوارمنٹ پر مینز کے اب جیسے ہیں پلانٹ ہے پلانٹ ہیں یہ کوئی اینیمالز ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اب ڈیتھ ہونے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ بوڈی جو ہے وہ ڈیتھ ہونے کے بعد اگر ہم ہومنز کی اگزیمپلز لے لیں تو اگر کسی انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کو زیادہ دیر تک نہیں رکھا جا سکتا اس کی بوڈی سے سمیل لانے شروع ہو جاتی ہے اور ناک سے کھون وغیرہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے اس کی بوڈی سے بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے جسم کافیوں کا پھولنا شروع ہو جاتا ہے اور زیادہ دیر ہو جائے تو ان کی جو بوڈی ہے وہ پھولنے لگ جاتی ہے ان کا جسم پھولنے لگ جاتا ہے ان کی بوڈی سے سمیل لانے شروع ہو جاتی ہے آپ زیادہ دیر تک نہیں رکھ سکتے کسی کو بھی نہ تو اس کو پھر اس لیے جلدہ جلدہ دینا دفنا دیا جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے کہ جب اینیمالز اور پلانٹ مر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ان کی جو بوڈی ہے نا وہ ڈیکمپوز ہو جاتی ہے گل سر جاتی ہے اور بیکٹیر فنجائی کے تھرو ہی تو وہ ایک قسم کے بیکٹیر فنجائی بن جاتے ہیں اور ان کو ہم ڈیکمپوزرز کہتے ہیں اور یہ جو ڈیکمپوزرز ہیں یہ بہت ہی امپورٹن رول پلے کرتے ہیں ہمارے انوارمنٹ میں ہمارے محول میں یہ تھی ڈیکمپوزرز کی ڈیفائن جس کو ہم نے سٹڈی کیا ہے آئی ہوپ سوپٹ میں سمجھ آئی ہوگی اوکے اللہ حافظ